ویلکم بے قومی سلامتی کمیٹی نے نواز شریف کا ممبئی حملوں پر بیان گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا شرکاں نے قرار دیا کہ ممبئی حملہ کے اس کے فیصلے میں تاخیر کا ذمہ دار بھارت ہے پاکستان نہیں وزیراعظم ہاؤس سے جاری علامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے متفقہ رائے دی ہے کہ نواز شریف کا ممبئی حملوں پر روزنامہ ڈان میں بارہ مئی کو شائع ہونے والا بیان بالکل غلط ہے حقائق کے منافع اور گمراہ کن ہے کمیٹی نے تمام الزامات کو سختی کے ساتھ رد کر دیا ہے اجلاس کے شرکاں کا کہنا تھا کہ ممبئی کیس کے التوہ کا ذمہ دار پاکستان نہیں بھارت ہے بھارت نے تفتیش کے دوران متعدد بار تعاون سے انتہار کیا مرکزی ملزن تک ریسائی نہیں تھی اجمل کے ساتھ کی اجلت میں پانسی کیس مکمل نہ ہونے کا بڑا سبب بنا کمیٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان سمجھوتا ایکسپریس آلکل بوشن یادیف کے معاملات پر بھارتی دعون کا تحال منتظر ہے وزیراعظم شاہد خاکان نباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف کی بات کی غلط تشریح کی گئی ان سے منصوب بیان کے کچھ حصے درست نہیں ہیں پاکستان نے ہمیشہ غیر ریاستی اناثر کی سرکو بھی کی ہے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دی جائے گی قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم شاہد خاکان نباسی کا کہنا تھا کہ وضاحت بیان دینے کا فیصلہ میراپنا ہے مجھے کوئی کھینچ رہا ہے نہ کسی کو کھینچنے کی اجازت ہے اس لفقہ سوچ رہا ہوں اور نہ ہی دوں گا سیول ملٹری تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے نواز شریف کے بیان سے پہلے تھے وزیراعظم نے کہا نواز شریف کے بیان کو بھارتی میڈیا نے غلط انداز میں اچھالا نواز شریف سے منصوب تین جملے اچھالے گئے جن کی وضاحت کر دی گئی ہے قومی سلامتی کمیٹی نے ان الفاظ کی مضمت کی جو غلط پیش کیا گئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بات کی غلط تشریح کی گئی ان سے منصوب بیان کے کچھ حصے درست نہیں پاکستان نے ہمیشہ غیریاستی اناثر کی سرکوبی کی اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنی دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ خلائی مخلوق کی بات کریں تو الیکشن کمیشن برا مان جاتا ہے حکومت اپنے مقررہ وقت سے ایک منٹ پہلے نہیں چھوڑیں گے مخلوق خلائی ہو یا زمینی ہم الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے بھی انہوں نے دو ٹوک موقع پر اختیار کرتے ہوئے واضح کیا کہ میرے وزیراعظم آج بھی نواز شریف ہیں پارٹی آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ کیا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا لوڈ شیڈنگ کے اندھیریں دور ٹرنے والا اور بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے والا ملک کا غددار ہو سکتا ہے بلوچ رہنماؤں کو جو ہر وقت محرومی کا شکار تھے اور مین سٹریم سیاست سے دور تھے ان کو مین سٹریم میں لانے والا ان کو جوڑنے والا ان کو پاکستان سے جوڑنے والا سوبوں کو قریب لانے والا کیا غددار ہو سکتا ہے کیا پان سال دھرنے برداشت کرنے والا کنٹینر پر چڑھ کر جن محروں نے گالیاں نکالی تھی چار مہینے یاد ہے نا اسلام آباد میں پرائیم منسٹر ہاؤس کے بعد دیرہ لگانے والا پان سال سازشیں بھی برداشت کی دھرنے بھی برداشت کیے لاک ڈاؤن بھی برداشت کیے اس کے باوجود دہشتگردی کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دہشتگردی کے اندھیرے دور کیے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے تو اتنی سازشوں کے باودود اپنے جو عوام ہیں اس کی خدمت میں جت جانے والا لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کرنے والا اور دہشتگردی کے اندھیرے دور کرنے والا کیا غدار ہو سکتا ہے سابق وزیر آسم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ شواہد ہونے کے باوجود ممبئی حملوں کا مقدمہ کیوں مکمل نہیں کیا گیا احتصال عدالت اسلام آباد میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگنون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ حق بات کروں گا چاہے مجھے کچھ بھی سہنا پڑے میں نے کیا غلط بات کی جو بات میں نے کی اس کی تصدیق پہلے پرویز مشرف رحمان ملک اور جنرل محمود دورانی بھی گھر چکے ہیں ممبئی حملے کا مقدمہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا ہمارے پاس شواہد کم نہیں بہت شواہد ہیں یہی وجہ ہے ہمارا بیانیاں دنیا میں نہیں سنا جا رہا نواز شریف نے کہا کہ کیا محبے وطن وہ ہیں جنہوں نے 1971 میں ملک کو توڑا یا وہ جنہوں نے ملک کا آئین توڑا کیا محبے وطن وہ ہیں جنہوں نے ججز کو اٹھا کر دفتر سے باہر پھینکا یا وہ جنہوں نے بارہ مئی کو خون کی ہولی کھلی مجھے غدار کہا نہیں کہلوایا جا رہا ہے چیئرمن بی ٹی ای امران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کے بیان پر بھارت میں خوشیاں منائیں گے ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں ترتیب دیا جا رہا ہے صحابق وزیراعظم پر آرٹیکل چے لگا کر نامی سیل میں ڈالا جائے ایک کانفرنس پہ ہندوستان ٹائمز تو بار بار ابھی بھی ریکارڈنگ بھی آپ سننے بار بار مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوج کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے پاکستان کی فوج ساری دہشتگردی کرا رہی ہے نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے پرو نواز شریف اور انٹی پاکستانی فوج تو یہ نیریٹیو چل رہا تھا پھر نواز شریف نے تقریر کی یونائیٹڈ نیشنز میں جب اس نے نواز شریف نے کشمیروں کی بات کی تو نرندر موڈی نے سٹیٹمنٹ دی کہ نواز شریف فوج کے پریشر میں کہہ رہا تھا یہ خود نہیں کہنا چاہتا تھا یہ فوج کا پریشر ہے اور فوج کو اس نے کہا پاکستان کے تب آرمی چیف کو کہ یہ دہشتگردوں کا سردار ہے تو یہ ذرا پہلے سارا دیکھ لیں کہ پورا نیریٹیو آ رہا تھا اس کے اندر آ گیا جراب نواز اس کے ساتھ ساتھ پینما ہونا شروع ہو گیا جب جا جیسی جیسی نواز شریف پینما میں پھستا گیا جواب دے نہیں سکا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کی میفیر کے محلات آپ کے ہیں تو آپ سے دو سوالوں کا جواب دینا تھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اور پاکستان سے باہر پیسہ کیسے گیا یہ دو سوال کے جواب دے نہیں سکے اور انہوں نے تب سے حملے شروع کر دیئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ پاکستان کی ادلیہ کے اوپر جی آئی ٹی کے اوپر اب نیب کے اوپر اور پاکستانی فوج کے اوپر وزیر قانون پنجاب رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ پاکستان اب جھوٹ اور منافقت کے ساتھ نہیں چل سکتا اب نواز شریف نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا ہے لاہور میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو میرانہ سناولہ خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قربانیوں کی بنیاد پر جو سلح ملنا چاہیے وہ نہیں ملنا نواز شریف نے اسی دکھ کا اظہار کیا انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ممبئی حملوں کے بعد یہی بات رحمان ملک نے بھی کی تھی رحمان ملک نے کہا تھا کہ ممبئی حملوں کے بعد ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا محمود علی دورانی نے تو تنظیم کا بھی نام لیا تھرانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ایسے ہتنڈوں سے ان کی مقبولیت کم نہیں ہوگی بائیس کروڑ عوام نواز شریف کو محبے وطن سمجھتے ہیں نواز شریف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن پرویز مشرر باہر بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں وزیر قانون پنجاب نے کہا کہ غداری کے مقدمے درج کرانے والے غداروں کی جھولی میں بیٹھے اب نواز شریف نے سج بھولنے کا ارادہ کر لیا ہے پاکستان منافقت اور جھوٹ سے نہیں چل سکتا نامعلوم اور نادران دوستوں نے نواز شریف کے بیانیے کو نہیں دیکھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکنک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں مرک کا بیٹری لگا ہو سرف سٹارٹ ہو جا ہو جی ہو تو صرف خوصہ گا مممم چھوٹے چھوٹے باتوں میں چوکی ہے کتنی خوشیاں پیارے لیے